بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید پاج با منگل کو سرکاری دورے پر ریاض پہنچے ہیں ریاض پہنچنے پر پاکستان کے سفیر لپٹیننٹ جنرل ریٹائل ویرال اکبر اور ملیٹری اتاشی حارون ساک راجہ نے ان کا حیر مقدم کیا ہے آئی اس بی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید پاج با سعودی عرب کے سیول ایسکری حکام سے ملاقات کریں گے یاد رہے کہ وزیراعظم امران حان بیس سات مئی کو سعودی عرب کے تین روزے دورے پر پہنچ رہے ہیں اور آرمی چیف کا دورہ بھی اس حوالے سے ہیں سعودی عرب میں پاکستان کے تائینات ہونے والے نئے سفیر لپٹیننٹ جنرل ریٹائل بلال اکبر نے بتایا ہے کہ وزیراعظم امران حان کا دورہ سعودی عرب انتہائی اہم وقت پر ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات اور وسیعت لائے گا ہماری دوستی اور بائی چارے کو مزید گہرہ کرے گا بلال اکبر کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک اس دورے کو بڑے خوشی سے انگیج کر رہے ہیں امید ہے کہ دورے کے حوالے سے دونوں ممالک ختمی علامیہ جاری کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریحی تعلقات ہیں اس حوالے سے دونوں ملکوں کے رہنما ایک دوسرے کے دورے کرتے ہیں اور یہ دورہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے مارچ میں پاکستان آرمی چیپ جنرل کمر جاوید باجوا اور سعودی برجی افواج کے کمانڈر لپٹن جنرل پاحت بن عبداللہ المتیر کے درمیان جی ایچ کیوں راول پنڈی میں ملاقات ہوئی تھی جس میں علاقہ آئی سکورٹری صورتخال اور باہمی دلچسلی کے امور سمیت دونوں ممالک کے درمیان دپائی سکورٹری اور پوجی تربیت کے شعبوں پر تباہت لاحیال کیا گیا تھا دوستو مزید اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیت آکھے ہر آنے والے نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ شکریہ